بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محموز کے ہم نے قواعد شروع کیے محموز وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی حمزہ آ جائے تو وہ محموز کہلاتا ہے تو اب اس کا دوسرا قائدہ آج ہم پڑھیں گے جہاں کہیں یہاں سے قائدہ شروع ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائے جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ آ مانا یہاں پہ دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں شروع میں بھی حمزہ ہے اور دوسرے نمبر میں بھی حمزہ ہے تو اب یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس حمزے کو پہلے والا جو حرف ہے پہلے والا جو حمزہ ہے اس کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلیں گے یعنی حمزہ ہے تو حمزہ کے پیچھے جو آ رہی ہے وہ زبر والی حرکت ہے اور آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبر کے موافق حرف علت علیف ہوتا ہے تو اس لیے اب دوسرے حمزہ کو ہم علیف سے بدل دیں گے تو تو آ مانا سے آ مانا لفظ بن جائے گا یعنی ایک ہی حمزہ لکھے اس کے اوپر ہم کھڑی زبر لگا دیں گے تو دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں دوسرا حمزہ ساکن ہے تو اس دوسرے حمزے کو ہم اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر جو زبر ہے اس کے موافق حرف جو حرف علت ہے زبر کے موافق حرف علت علیف ہوتا ہے اس لیے ہم اس دوسرے حمزہ کو علیف سے بدل دیں گے لفظ بن گیا آ مانا سے آ مانا تو قائدہ لکھتے ہیں جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں دوسرا حمزہ ساکن ہو جیسے ادھر نیچے مثالیں لکھی ہیں یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اعمانا اؤمنا ایمانا ان میں دو دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں اور ایک ہی کلمہ ہیں یعنی ایک ہی یہ لفظ ہے تو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے جیسے اعمانا یہاں حمزہ ساکن سے پہلے زبر ہے زبر کے موافق حرف علت علف بنتا ہے کہ زبر کو کھینچنے سے علف پیدا ہوتا ہے تو اسی سے بدل دیں گے اعمانا سے یہ لفظ بن جائے گا اور اومینہ تو یہاں پہ حمزہ ساکن سے پہلے پیش آیا ہے اور پیش کے موافق حرف علت واو ہے اس لیے ہم دوسرے حمزہ کو واو سے بدلیں گے تو لفظ بنے گا اومینہ اور ای اعمانا یہاں حمزہ ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے دو حمزہ آ گئے ہیں اس لیے دوسرے حمزہ کو ہم یا سے بدل دیں گے چونکہ زیر کے موافق حرف علت یا آتا ہے لفظ بن گیا ایمانا اور یہ قائدہ جو ہے وجوبی ہے یہ دیکھا یہاں پہ لکھائی کہ ایسا کرنا واجب ہے لہٰذا ہم اعمانا پڑھ ہی نہیں سکتے اومینہ پڑھنا ہی غلط ہے ای ایمان پڑھنا ہی غلط ہے بلکہ واجب یہ ہی ہوگا کہ اب ہم نے امانا اومینہ ایمانا پڑھنا ہے جبکہ پچھلا قائدہ جو آپ نے پڑھا تھا اسے کہتے ہیں کہ وہ جوازی قائدہ ہے کہ ایسا کر لیں تو جائز ہے نہ کریں تو بھی جائز ہے لیکن یہ قائدہ وجوبی ہے اس کو لگانا واجب ہوتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے قرآن پاک میں آمانا تو دیکھا ہوگا لیکن اعمانا نہیں کہیں نظر آتا اس لئے کہ آمانا ہی پڑھنا ضروری ہے اس قائدے کا نام آپ لوگ کریں گے آمانا اومینہ ایمانن والا قائدہ اس قائدے سے اس کو آپ سمجھ لیں گے اس قائدے کا ہی یہ نام ہو جائے گا اب ذرا ہم اسی آمانا یومینو والی گردان کو بھی ساتھ سمجھ لیتے ہیں تاہاں کہ صحیح سے آپ کو یہ قائدہ سمجھ آجائے اور اس کے اوپر گردانیں پڑھنے بھی آجائیں دیکھئے کہ ہم باب افعال میں سے آمانا یومینو مادے سے لے کر کے باب بناتے ہیں آکراما یو کریمو جو باب افعال ہم نے پڑھا ہے اس سے ہم نے لے لیا آمانا یومینو تو اب آمانا آکراما آکراما آکرامو یعنی آمانا آمانا آمانو تو اب یہاں پہ ہم یہ پوری گردان پہ قائدہ جاری کریں گے کہ دو حمزہ جمع ہو چکے ہیں دوسرا حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو زبر کے موافق حرف علت علیف ہے اس حمزہ کو علیف سے بدلیں گے لفظ بنے گا آمانا اب پوری گردان ایسے ہی ہم پڑھیں گے آمانا آمانا آمانو آمانت آماناتا آمانا یہاں دو نون جمع ہو رہے تھے آمانا پھر نون کا نون میں اگغام ہوا ہے یہ بھی قائدہ ہم آگے پڑھیں گے مضاعف کے قائدوں میں تو آمانا پڑھا جائے گا آمانتا آمانتو ما آمانتو آمانتی آمانتو ما آمانتونا آمانتو آماننا آمانتو اب ہم اسی کی ماضی مجہول بنا لیتے ہیں اور ماضی مجہول آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ لاس پہ زیر کر دینی ہوتی ہے اور پہلے حرف پر پیش کر دینی ہوتی ہے تو لفظ بنا او امینا او امینا او امینا یوں بن جائیں گے او امینا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ دو حمزہ جمع ہوئے اور حمزہ سے پہلے پیش آ رہا ہے پیش کے موافق حرف علت واو ہوتا ہے لہٰذا اس حمزہ کو ہم واو سے بدل دیں گے او امینا لفظ بن جائے گا یعنی اس کی جواب واو آ جائے گی او امینا اب پوری گردان ایسے ہی پڑھیں گے چونکہ یہی شکل بان رہی ہے او امینا تو اس طریقے سے جو ہے یہ پوری گردان آپ لوگ بنائیں گے اب ذرا ہم اسی کی مزارے بنا کے دیکھ لیتے ہیں اس سے مزارے آتی ہے یو مینو یو مینو اب اس میں واو کے اوپر حمزہ ہے اب یہاں پہ جو ہم نے دو قوائد پڑے ہیں پہلا قائدہ تھا را سن بو سن والا وہ جوازی قائدہ تھا اس کے لیے یہ تھا کہ ایک ہی حمزہ آتا ہے اور وہ ساکن ہوتا ہے ایک ہی حمزہ ہوتا ہے تو اس کو ما قبل کی حرف کے موافق حرف اللہ سے بدلنا جائز ہے اس کی یہ مثال ہے یو مینو تو یو مینو کو یو مینو پڑھنا بھی جائز ہے تو مزارے کی گردان یو مینو یو مینانی یو مینو نہ پڑھ لیں یا حمزہ کو واو سے بدل کے پڑھ لیں را سن بو سن والے قائدے سے تو وہ بھی ٹھیک ہے یو مینو یا یو مینو دونوں ٹھیک ہے یو مینو یو مینانی یو مینو نہ تُع منو تُع منانی یو میننا تُع منو تُع منانی تُع منو نہ تُع منی نہ تُع منانی تُع مننا لیکن جو واحد متقلم آئے گا وہاں پہ قائدہ ہمارا وجوب بھی لگے گا او مینو نو مینو چونکہ یہاں پہ دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں او مینو تو اب یہاں پہ آمانہ والا قائدہ لگ رہا ہے راسن والا نہیں لگ رہا چونکہ دو حمزہ جمع ہو گئے تو ہم اس حمزہ کو پیش کی موافقت سے واو سے بدلیں گے اومینو اور نؤمنو تو صرف واحد متقلم پر جا کر کے یہ قائدہ وجوبی لگے گا مزارے میں یعنی کہ ایمان والا لگے گا باقی جو مزارے کے تیرہ سیغیں ہیں ان کے اوپر اگر آپ لگانا چاہیں تو راسن بوسن والا قائدہ لگایا جا سکتا ہے پھر آپ اسی کی مزارے بناتے ہیں تو وہ ہوتی ہے یو اومانو یو اومانو تو اس میں بھی وہی راسن بوسن والا قائدہ لگے گا کیونکہ ایک حمزہ ساکن ہے تو اس لیے راسن بوسن والا لگے گا جوازی قائدہ ہے کریں تو بھی ٹھیک ہے نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے یو اومانو یو اومانانی یو اومانو یہاں پہ یہ قائدہ وجوبی لگے گا او اومانو کیوں؟ یہاں پہ ایمان والا قائدہ ہے اس کو او اومانو پڑھیں گے تو غلط شمار ہوگا اسے آپ او اومانو پڑھیں گے یعنی حمزہ کو واو سے بدلیں گے تو حمزہ واو سے بدل گئی ہے تو آپ کہیں گے جی اس کے اوپر ایمانو والا قائدہ لگا ہوا ہے یعنی میں پوچھتا ہوں جی آپ سے اگر میں کہوں کہ او اومینو کون سا سیغا ہے تو اا مجھے بتاتے ہیں جی یہ واحد متقلم ہے مزارع معلوم ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اچھا جی یہ قائد اس کے اوپر کون سا قائدہ لگا ہوا ہے تو آپ کہیں گے آمانا آمانا اومینہ والا قائدہ لگا ہوا ہے کہ اصل میں یہ او اومینہ تھا پھر حمزہ کو اس قائدے سے واو سے بدل دیا گیا تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ان قواعد کے آپ لوگوں کو نام بھی یاد ہونے چاہیے جیسے او اومینہ سیغا میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ اس میں فلان سیغا فلان قائدہ لگا ہوا ہے تو اصل میں اومینہ ہو گیا اومین ہو گیا پھر اسی طریقے سے مزارے سے آگے جو گردانے بنتی ہیں تو وہ ان کے اوپر وہی واحد متقلم کے اوپر جو ہے وہ قائدہ لگتا جائے گا اسی کا اگر ہم امر بنا لیں اکرم تو امر آئے گا آ آمن اب آپ کو پتہ چل گیا یہاں پہ بھی آمانا اومینہ والا قائدہ لگے گا اور ہم اس کو پڑھیں گے آمن آمن پڑھیں گے آمن آمینہ آمینو اب دیکھیں قرآن پاک میں یہ جگہ آتا ہے یا ایوہ اللہزین آمانو آمانو آمینو دونوں لفظ آتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو آمینو تو آمانو آپ بولیں گے جی اصل میں تھا آمانو ماضی کا جمع مذکر غائب کا سیغہ اور جب آ جائے گا جی آمینو یہ کیا ہے آمینو سیغہ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ اصل میں آمینو تھا پھر اس کے اوپر ایمانن والا کہہ لیں یا آمانا اومینہ ایمانن والا قائدہ لگ گیا اس کی مناسبت سے اس کو بدل دیا گیا تو آمینو بن گیا تو امر ہے جی آمین آمینہ آمینو آمینی آمینہ آمینہ تو یہ جی قائدہ ہوا ہمارا آمانا اومینہ ایمانن والا کہ جہاں کہیں دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف اللہ سے بدل دینا واجب ہے امیر ہے کہ یہ قائدہ آپ کو سمجھ آ کے ہوگا اور آپ کو یہ اپلائے کرنا بھی آ چکا ہوگا اور اسی کے زیمن میں ہم نے آمانا اومینہ والے باب پہ اس کی پریکس بھی کر لی ہے آپ لوگ اگر اس باب کو پڑھیں گے بار بار تو آپ کو صحیح سے یہ باب بھی زبان پہ جڑ جائے گا اور پھر آگے اسی مناسبت سے جو اور سیغیں آئیں گے وہ بھی سمجھنا آسان ہو جائیں گے